اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ہماری ہے ایسی ڈی سی ٹیسٹر کے بارے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسی ٹیسٹر کیا ہیں ڈی سی ٹیسٹر کیا ہیں اور یہ کس طرح کام کرتے ہیں اب ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو پر کمنٹ بھی ضرور کریں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ مختلف قسم کے ٹیسٹر پڑے ہاں جن سے ہم الیکٹریکسٹی ٹیسٹ کرتے ہیں یہ جو پہلے تین ٹیسٹر ہیں یہ یہ اور یہ والا یہ ایسی ٹیسٹر ہیں یعنی ان سے ہم ایڈرنیٹنگ کرنٹ معلوم کرتے ہیں جس کا ہم ایسی کرنٹ بھی گیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے بہلا ہم اسے شروع کرتے ہیں ایک نارمل سا ایسی ٹیسٹر ہے جس سے ہم ایسی کرنٹ معلوم کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی زیادہ فنکشن نہیں ہے اس کے اندر بس ایک فیوز لگا ہوا ہے اور یہ ادھر ایک کوئل ہے جب ہم اس کو کسی بھی الیکٹریکسٹی وائر یا سوچ کے اندر ڈالتے ہیں اور یہاں پر اپنی انگلی رکھتے ہیں اس جگہ پر تو اس میں یہ فیوز جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے یعنی اس میں سے الیکٹریکسٹی گزرتی ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وائر کے اندر یا سوچ کے اندر پلک کے اندر کرنٹ ہے یا نہیں ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں یہ بھی ایسی ہی ہے ایڈرنیٹنگ کرنٹ معلوم کرنے کے لئے اور یہ ٹیسٹر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سیم اسی طرح ہے بس اس کی بناوٹ میں تھوڑا فرق ہے یہ بھی ایسی ہی ہے اس کے اندر یہ ٹیپ کا فنکشن دیا ہے انہوں نے یہ ٹیپ اس کی نکل آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ادھر سے یہ فلیٹ ہے یہ دوسری طرف سے یہ فلیپس ہے بس یہ بھی اسی کی طرح ہی ہے لیکن اس میں بس یہ ٹیپ کا فنکشن ہے ٹیپ نکلتی ہے یہ ان سے ذرا بڑا ہے ٹیسٹر یہ بھی ایسی ٹیسٹر ہے اس کا بھی وہ اصول ہے اس میں بھی یہ فنکشن ہے کہ یہ نکل آتے ہیں یہ ایک طرف فلیپس ہے اور ایک طرف یہ فلیٹ ہے ان ٹیسٹر سے آپ ایسی کرانٹ چیک کر سکتے ہیں کسی بھی وائر کے اندر پلک کے اندر جبکہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈی سی ٹیسٹر ہے یہ زیادہ در گاڑیوں کی آٹو الیکٹریشن استعمال کرتے ہیں یا سولر والے بھی اسے استعمال کرتے ہیں یہ بیسیکلی دیکھ ایلوڈی لائٹ ہے جس کو میں نے ٹیسٹر بنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چار لائٹیں سائڈوں پر ہیں اور ایک یہ پانچویں لائٹ سر کے اوپر ہے لیکن اس میں اور ان میں بہت فرق ہے وہ ایسی کرنٹ کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے پڑے ہیں جبکہ یہ ڈی سی کرنٹ معلوم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ ٹیسٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ جو ریڈ کلیمپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ پازیٹیو پر لگائیں گے اور یہ وائر آپ نیگٹیو پر تب یہ لائٹ روشن ہو جاتی ہے اور آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ وائر کے اندر ڈی سی کرنٹ ہے یا نہیں یا بیٹری میں کرنٹ چیک کرنے کے لئے اسی طرح یہ آپ ایک اور ٹیسٹر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میں نے خود گھر پر ہی بنایا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر ایک سپرنگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور ایک ڈی سی فیوز ہے جب ہم ان میں سے کسی بھی ایک ٹرمینل کو پازیٹیو کے ساتھ اور دوسرے کو نیگٹیو کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ فیوز روشن ہو جاتا ہے جسے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بیٹری کے اندر کرنٹ ہے یا نہیں یا سولر پلیٹ کے اندر کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں تو آئیے اب ہم ان کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ٹیسٹر کس طرح کام کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم اس وقت اس ٹیسٹر کو ٹیسٹ کریں گے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ٹیسٹر ہے میں اس کی ایک ٹرمیل کو ہیدھر نیگٹیو پر لگاتا ہوں اور ایک ہیدھر پوزیٹیو پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلو کر رہا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بیٹری کے اندر کرنٹ ہے یا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ بہت اچھی درہاں کام کر رہا ہے اس کو آپ کسی بھی طریقے سے لگائیں یہ ورک کرے گا یہ آپ نے دیکھا یہ میں نے خود ہی گھر پر بنایا ہے اور اس کو ڈی سی ٹیسٹر کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ بھی ہم دوسرے ٹیسٹر کو بھی ٹیسٹ کریں گے جو کے الی ڈی کا میں نے بنایا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے ہم اس کو نیگٹیو پر لگائیں گے اور یہ آپ پسٹیو پر یہ دیکھا آپ نے یہ جب میں لگاتا ہوں تو یہ گلو کرتا ہے اس سے آپ ڈی سی کرنٹ آسانی کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں گھر پر اور اب بھاری ہیں ایسی ٹیسٹر کی اب ہم ان کو چیک کریں گے یہ کس طرح کام کرتے ہیں جی اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسی ٹیسٹر ہے جو کہ ایسی بھر کام کر رہا ہے سیم ایسی طرح یہ بھی ایسی بھر کام کرتا ہے یہ بھی یہ آپ دیکھیں آج کا ریو بس ٹیسٹر کے بارے میں تھا موسیقی موسیقی موسیقی